بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ایزی اور پینے میں اتنے ہی مزے کا جو بہت کم چیزوں سے بنے گی تا ہے فرنز آب میں آپ کو بتاؤں گی کہ جوس جو ہوتا ہے نا انگور کا جوس مارٹویٹ میں نا دو قسم کے انگور آتی ہیں جو ہوتے ہیں سبز بھی اور تھوڑے تھوڑے پیلے جس طرح ہی ہیں جو سبز انگور ہے نا کھانے میں بہت مزے کے ہوتے ہیں اور اس کے پاس فوٹ چارٹ ریفر میں کسی میں آپ ڈال سکتے ہیں لیکن جو ہوتے ہیں نا جوس کے لئے وہ سب سے اچھا ہے یہ انگور ہے جسے میں آج بناوں گی بی فرنز ایک کٹوری کے جس طرح میں نے لے لی ہیں انگور جو کہ میں نے آپ کو بتایا نا جو پیلے ہوتے ہیں نا یہ بہت مزے کا جوس ہوتا ہے ان میں مٹھاس بھی زیادہ ہوتی ہے یہ انگور جو ہوتے ہیں نا ان سے جوس بنائیں نا چینی کی ضرورت نہیں ہے لیکن آج میں چینی نہیں ڈالوں گی آپ چاہیں تو چینی بھی ڈال سکتے ہیں شید بھی ڈال سکتے ہیں انگ میں اور کالا نمک بھی لیکن میں صرف انگوروں کے جوس پنا ہوں گی اس میں کوئی مٹھا نہیں ڈالوں گی یہ فرنز انگوروں اور پانی میں نے ڈال دیا ہے دکھ میں آج میں سے پھینک کریں یہ بہت اچھے سا اور ہے یہ دیکھیں اب یہ نا میں جوس ہنا اس میں ساوان کار ہوتا ہے جو اس کی چھلکی ہیں وہ اس کی آ جائیں گے اپر اور جو ہمارا جوس ہے نا وہ سارے اس میں آ جائیں گے یہ دیکھیں فرنز سارے چھلکیوں غیرہ ہیں نا وہ اس میں آ جائیں گے فرنز میں نا ایک نمو کا ڈالس اور تکی پر ایک چمچ کی دیں نمو کا ڈالس ٹاگ میں ہے اور اس کو دوبارہ نا جاگ میں ٹاگیں گے موسم کے لحاظ میں بہت اچھا اور مزے کا جوس تیار آپ اسے ضرور بنائیں اور اپنا ایکسپیرینس صوبی صوبی کچن کے ساتھ شیئر کریں مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے فرنز خوش رہیں خوشیاں بانٹے اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیار رکھیں ملتے ہیں کسی اور ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں